موجودہ حالات حماس جس کا مطلب حرکت المقاومت الاسلامیہ یعنی اسلامی مضاہمتی تحریک یا اسلامیک رزیسنس مومنٹ ہے ایک فلسطینی سیاسی و جہادی جماعت جو تنظیم ہے اور اس کی بنیاد انیس سو تاسی میں شیخ احمد یاسین نے رکھی شیخ احمد یاسین بچپن میں ایک حادثے کے نتیجے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے مصر کے دار الحکومت قاہرہ میں تعلیم آسل کی قاہرہ اس وقت اخوان المسلمون کا مرکز تھا یہ دنیا عرب کی پہلی اسلامی سیاسی تحریک تھی حماس کے قیام کی پندروی سالگیرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں چالیس ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی تھی اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے محروم رہنما شیخ احمد یاسین نے دو ہزار پچیس تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیش گوئی کی تھی حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہیں پہلا گروہ معاشرتی امور جیسے کہ سکولوں ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کیلئے مختص ہے اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ شہید عزدین القسام بریگیڈ ہے جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے جس وقت پہلی جنگ عظیم ہوئی انگریزوں نے یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کا موقع دیا اس عمل کے خلاف جدوجہد میں سب سے پہلی مسلح جدوجہد کرنے والے فرد شیخ عزدین القسام ہے جنہوں نے پہلے لیبیا میں اٹلی کے خلاف پھر شام میں روس کے خلاف اور 1931 میں فلسطین میں انگریز اور یہودیوں کے خلاف اپنا محاذ کولا حماس نے عبر اس عسکری ونگ کا نام شہید عزدین القسام کے نام پر رکھا کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشل کو اسرائیل نے متعدد بار قتل کرنے کی کوشش کی شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوئم جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے اس نے حماس کا ہیڈو کورٹر بند کر دیا اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر زلا وطن کر دیے گئے اس خطے میں امریکی پشت پنائی سے کیام ایمن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوصل و معہدے کی مخالفت میں حماس پیش پیش سی اس معہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحافظ کی یقین دھیانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلاش حامل تھا انیس سو پچانوے میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یاہیہ آیاش کے اسرائیل کے آتوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ انیس سو تشانوے کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ منایا یاہیہ آیاش منیادی طور پر انجینئر اور عز الدین الکسام برگیٹ کی کاروائیوں میں جدت لانے والا گوریلر کمانڈر تھا اس کمانڈر کو اسرائیلی مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درامت روک دیا اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بن یامین نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور یہ اوصل و معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہے حماس نے معاذرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفاقانے اور سکول قیم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا ہے فلسطینی پی این اے کی بد انوان اور نا اہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر آسدانہ اپنی پالیشیوں کی وجہ سے حماس نے دوزر چھے کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی دوزر چھے دوزر ساتھ میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے اور اسی طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں لیکن ان میں ناکامی ہوئیں آخر کار صدر محمود عباس نے جن کا تعلق الفتح سے ہے جون دوزر ساتھ میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر آزم کا اعلان کر دیا ایسے کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی حمایت حاصل تھی حماس کا بنیادی مقصد تاریخ فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے ازاد کرانا اور خطے میں اسلامی ریاست کا قیام حماس کا بنیادی چارٹر جو 1988 میں جاری کیا گیا تھا اپنے مضبوط اسرائیل مخالف بیانبازی کے لیے جانا جاتا ہے یہ اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد میں مذہبی، قوم پرست اور مضاہمتی اناثر کو یکجا کرتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی حکمت عملی تیار ہوئی اور اس میں مسلح مضاہمت اور سیاسی سرگرمیوں دونوں میں حصہ لیا اگر حماس کے مقاصد کا خلاصہ کیا جائے تو بنیادی طور پر تین مقاصد حماس کے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ حماس مغربی کنارے، غزہ کے پٹی اور مشرقی یوروشلم سمیت فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاص آتی ہے دوسرے نمبر پر اسرائیل کے خلاف مضاہمت حماس اسرائیلی اقدامات کے خلاف مضاہمت کرنے اور فلسطینی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح اور عدم تشدد دونوں طریقوں کو استعمال کرتی ہے اور نمبر تین، اسلامی ریاست کا قیام حماس کا مقصد خطے میں ایک اسلامی ریاست بنانا ہے جو اس کے اسلامی نظریات کے مطابق ہوگی حماس کے بارے میں بین الاقوامی برادری کا موقف منقسم ہے زیادہ تر سیاسی اور علاقائی عوامل پر مونے سے رہے ہیں کچھ ممالک اور ادارے حماس کی حمایت کرتے ہیں جبکہ کچھ اسے دہشتگرد تنظیم قرار دیتے ہیں ایران حماس کا ایک اہم حامی رہا ہے مالی، فوجی اور سیاسی مدد فرام کرتا ہے اس حمایت نے حماس کی عسکری صلاحیتوں اور غزہ میں حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کیا ہے گتر نے حماس کو مالی مدد فرام کی ہے اور اس کے رہنماؤں کو دوہا سے کام کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح سے ترکی نے حماس کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات برقرار رکھے ہیں تنظیم اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے درمیان بات چیت کی سہولت فرام کی ہے جبکہ اسرائیل امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر حماس کو دہشتگرد تنظیم قرار دیتا ہے اسرائیل نے اکثر اس درجہ بندی کی بنیاد پر خود کشبم دماکوں اور راکٹ حملوں سمیت تشدد کی استعمال کا حوالہ دیا ہے امریکہ حماس کو ایک غیر ملکی دہشتگرد تنظیم سمجھتا ہے اور جو اس گروپ سے وابستہ افراد یا اداروں کے ساتھ مالی لائندین اور تعاملات کو محدود کرتا ہے یورپی یونین نے اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے حماس کے اسکری ونگ کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہے موسیقی